بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو کیسے آپ سب امید ہیں آپ سب خیر و فیاسے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے تو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگے ہیں نوابی سیویوں کی ریسپی تو یہ نوابی سیویاں جو ہیں یہ بہت ہی مزیدار اور جٹ پٹ سے تیار ہو جاتی ہیں آپ نے سیویوں کی بہت سی ریسپیاں بنائی ہوں گی سیویاں زردہ اور سیویاں شیر خورمہ وغیرہ لیکن یہ بہت ہی لذیذ بنتی ہے اور بہت ہی مزے کی بنتی ہیں تو آپ اس طریقے سے یہ ریسپی ایک دفعہ ضرور ٹرائے کیجئے گا امید ہے آپ لوگوں کو یہ بہت زیادہ پساند آئے گی میٹھے میں تو ہم چلتے ہیں ریسپی کی جانب تو سب سے پہلے ہم نے یہ سیویاں لی ہیں یہ میرے پاس ہے 120 گرام بریک سیویاں تو یہ سیویاں جو ہیں عام روٹین میں جو ہم شیر خورمہ بنانے کے لیے یا کھیر سیویاں کے بنانے کے لیے یوز کرتے ہیں یہ وہی والی سیویاں ہیں تو ان کو ہم نے کرنا ہے سب سے پہلے بریک تو اس طرح سے دونوں ہاتھوں کی مدد سے ان کو اچھ سے دبائیں گے تو یہ آسانی سے بریک ہو جائیں گی یہ نا اس ریسپی کے لیے کوئی سپیشل اور سیویاں یوز نہیں ہوتی ہیں بس یہی جو نارمہ روٹین میں ہم یوز کرتے ہیں وہی والی بریک سیویاں یوز ہوتی ہیں تو یہاں پہ ہم نے دو چمچ جو ہے نا بھار کے لیے ہیں ڈرائی ملک یعنی کہ خوشک دودھ کے اس کے بعد دو چمچ بھار کے ڈالیں گے پیسی ہوئی چینی کے تو یہ جو ڈرائی ملک اور چینی ہے نا ان کو اس میں مکس کر دیں گے سیویوں میں تو یہ آپ میئر میٹ کر لیں گے دو ٹیبل سپون جو ہے نا یہ چینی کے اور دو ہی اس میں ملک کے مینٹ ڈالیں ہیں تو ایک سو بیس گرام سیویاں ہیں تو ان کے ساب سے یہ پرفیکٹ ہیں تو ان کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہاں پہ جو چینی کی گھٹلیاں سے بنی ہونا ان کو بھی اچھے سے اس میں مکس کریں گے تو یہاں پہ میں نے گھی لیا تھا گھی کو میلٹ کر لیا ہے اور اب اس کے اندر یہ مکسچر جو ہے نا یہ ڈال دیں گے آپ گھی کے جگہ بٹر بھی لے سکتے ہیں بٹر کے ساتھ ان کا ٹیسٹ جو ہے زیادہ بیسٹ آتا ہے بہت ہی مزک آتا ہے لیکن آپ گھی بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن اس میں کوکنگ آئل نہ ڈالیے گا کوکنگ آئل میں یہ اچھے انوالی نہیں بنتی ہیں تو میں نے اس میں گھی ڈالا ہے تو اب میں ان کی بنائی کروں گی اچھے سے ان کی اتنی بنائی کرنی ہے کہ ان سے ایک اچھی سی کشبو آنے لگے اور ان کا کلر جو ہے وہ بھی برون برون ہو جائے تو تب ان کی بنائی ختم گئی یہاں پہ اس بات کیا خیال رکھنا ہے کہ سیویوں کی لو فلیم پہ اچھے سے بنائی کرنی ہے تاکہ اس میں کچھا پان نہ آئے کیونکہ بعد میں جب ہم یہ بنائیں گے اس کو ریڈی کریں گے جب یہ صحیح طرح ان کی بنائی نہیں ہوگی تو ہمارا سارا مکسچر وہ خراب ہو جائے گا تو یہاں پہ اس کے اچھے سے بنائی کرنی ہے تو ماشاءاللہ سے بہت ہی پیاری جو ہے ایک شبو آ رہی ہے اس کی تو اب ہم اس کو سائیڈ پہ کرتے ہیں یہ ہمارے ڈان ہو گئی ہیں تو اب ایک کڑائی میں لیں گے ایک لیٹر دودھ دودھ میرا پہلے بوائل ہوا ہوا ہے اور اوپر سے میں نے بلائی جو ہے وہ اتار لی تھی تو اب اس کو یہ تھنڈا دودھ ہے فریجی میں رکھا ہوا تھا لیکن اب ہم اس کو دوبارہ سے بوائل کریں گے تو اس کے بعد ہم اس کے لئے ایک پیس تیار کر لیتے ہیں یہ میں نے دودھ تھنڈا لیا ہے اس کے اندر ایک چمچ سوری دو چمچ میں نے ڈالے ہیں کسٹڈ پورڈر کے میرے پاس سٹوبری کسٹڈ پورڈر تھا اب کوئی بھی کسی بھی فلیور کا یوز کر سکتے ہیں تو اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں کارڈ فلور تو یہ کارڈ فلور کا ایک چمچ بھر کے میں نے اس میں ڈال دیا ہے اس کے بعد ہم اسی میں ڈالیں گے ایک چمچ بھر کے ڈرائی ملک یعنی کہ خوشک دودھ اب ہم یہ ایک پیس تیار کر لیں گے کیونکہ ہم اس کو گرم دودھ میں نہیں ڈالنا ہے کیونکہ گٹھلیاں سے بان جانی ہیں اس لئے ہم اس کو سائیڈ پر تھنڈے دودھ میں اچھے سے پھینٹ کر اس کا مکسچر تیار کر لیں گے اور پھر اس کو ویل ہوئے ہوتے ہوئے دودھ میں ڈالیں گے تو دودھ ہمارا بویل ہو رہا تھا تو اس کے اندر میں نے وہ مکسچر جو ہے وہ ڈال دیا ہے تو لو فلیم پر اب ہم اس کو اچھے سے پکائیں گے اس کے بعد اس میں ڈالیں گے چینی کے دو چمچ دو چمچ پہلے میں نے سیمیوں میں ڈال لے تھے اب دو چمچ بھر کے اس بڑے والے میرے پاس چمچ ہیں جو جس کو ٹیبل سپون بولتے ہیں وہ والے میں نے اس میں ڈالے ہیں کھانے کے جو دو چمچ ہوتے ہیں وہ والے تو یہاں پہ میں اس کا ایک تھک سا مکسچر تیار کر لوں گی تو لو فلیم پر اس کو پکانا ہے اگر ہم فلیم ہائی کریں گے تو یہ نیچے سے جل جائے گا کیونکہ یہ اب تھک ہونا شروع ہو گیا جو ہم اس میں ڈالا ہے ہم نے کسٹڈ پورڈر بھی ڈالا ہے اور ہم نے اس میں کارن فلور بھی ڈالا ہے اور ملک بھی ڈالا ہے ڈرائی والا تو پھر یہ جلدی سے گاڑا ہو گیا اس کے بعد میں نے ایک یا دو گرین لائچیاں جو ہوتی ہیں سبزا والے چھوٹی لائچی جیسے کہتے ہیں وہ بھی میں نے ڈال دی ہیں کوٹ کر تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھے سے ٹھیک سا ہمارا یہ مکسچر تیار ہو گیا ہے تو اب ہم ایک پیارا سا بول لیں گے اس کے اندر جو ہم نے یہ پہلے روست کی ہیں سیویاں اس کی ایک لیئر جو ہے وہ ڈال دیں گے اس کو اچھے سے پھیلا لیں گے اور اوپر سے اچھے سے دبا دیں گے تو اب ہم اس کے اندر ایک تہہ جو ہے نا وہ لگائیں گے جو ہم نے مکسچر تیار کیا ہے نا اس راکان فلور اور کسٹڈ والا تو ایک جو ہے نا اوپر سے وہ ایک لیئر بنا لیں گے اس کی اس کو نا اچھے سے نیچے والی سیویاں کو اچھے سے کور کر دیں گے اس کے بعد پھر اس کے اوپر سیویاں ڈالیں گے اس طرح سے آپ کے پاس جتنا بھی مکسچر ہو نا اس طرح تہہ لگا کے اس کا ڈال دیں اس پہ نا تو اب ہم میرے پاس جو باقی کسیویاں بچی وہ بھی میں اس میں ڈال دوں گی اور سائیڈوں تک فیلال ہوں گی آپ نے اس طریقے سے ایک دفعہ میٹھا نا ضرور بنا ہے آپ سیویاں کو مختلف ڈیزارٹ تو بناتے ہوں گے لیکن اس طریقے سے یہ جو ڈیزارٹ بنے گا نا بہت ہی مزیدار اور دکھنے میں بھی اتنا پیارا لگے گا اور کھانے میں تو کیا ہی بات ہے یہ جو سیویاں کا ایک کرسپی پانہ آتا ہے نا ساتھ اور یہ ساتھ ایک گاڑا سا جو مکسچر ہوتا ہے کسٹڈ اور کارن فلور والا اور اس میں جو ڈرائی ملک ڈالا ہے اس کے ساتھ بھی اس کا ٹیسٹ جو بہت زیادہ مزے کا بنتا ہے اس کے بعد آپ کے پاس جو بھی اویلیبل ہوں ڈرائی فروٹس وہ اوپر ڈال دیں تو میں نے بادام اور سوگی ڈال دی ہے آپ کے پاس کاجو ہوں جو بھی چیزیں ہوں وہ آپ ڈال سکتے ہیں جس کو آپ شوق سے کھاتے ہیں پساند کرتے ہیں وہی چیزیں ڈال لیں اپنی مرضی سے تو اب یہاں پہ میں نے باداموں سے اس کی گارنش کار دی ہے تو یہ بہت مزیدار بنتا ہے عید پہ بھی لوگ اس کو شوق سے بناتے ہیں میٹھے میں یہ بہت اچھا لگتا ہے تو ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی اتنی اچھی لوگ کارے اب ہم اس کو فریج میں رکھیں گے تقریباً آدھا گھنڈا کے لیے تو ماشاءاللہ سے آدھا گھنڈا جو ہے وہ گزر چکا ہے تو آدھا گھنڈا کے بعد میں نے یہ بول جو ہے فریج سے نکالا ہے تو ماشاءاللہ سے کیا ہی بات ہے بہت ہی اچھا یہ جو ہے دکھائی دے رہا ہے اور یہ خانے میں بھی بہت ہی مزیدار ٹیسٹی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی لوگ آپ کو کیسے لگی کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تو اب ہم آپ کو چیک کرواتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے بہت ہی مزیدار لگ رہا ہے یہ بلکہ مزیدار ہے ہی صحیح یہ بہت ہی ٹیسٹی ہے اور بہت ہی اچھا یہ لگ رہا ہے آپ میٹھے میں ایک تفاہ ضرور بنائیے گا اور اگر آپ لوگوں کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگے ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ریسپی کیسی لگی تو چینل پہ جو نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو ہماری آج کی ریسپی بہت پساند آئے گی تو یہاں پہ ہم آپ سے لیں گے اجازت تو ملیں گے کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ